السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر آرنگزیب ہے اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے that is brain tumor دماغ کی رسولی کافی لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ دماغ کے ٹاپک پر آپ کچھ بات کریں تو جو دماغ کی رسولی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہے benign دوسری ہے malignant benign tumors جو ہوتے ہیں وہ اپنے capsule کے اندر رہتے ہیں اور malignant جو ہوتے ہیں وہ اپنے capsule سے باہر کی طرف اپروچ کرتے ہیں اور دماغ میں پھیلنے کی کوشش کرتے ہیں جو benign tumors ہیں اس میں most common ہمارے پاس melangeoma ہے cranioferangeoma ہے اور جو malignant tumors ہیں اس میں ہمارے پاس meds آتے ہیں یا high grade gliaivoma کے patients ہمارے پاس آتے ہیں اور یہ present کرتے ہیں with headache سر کے درد کے ساتھ وہ کسی بھی طرف ہو جائے سکتا ہے آگے کی طرف پیچھے کی طرف اور ہمارے پاس present کرتے ہیں weakness کے ساتھ کمزوری ہاتھ کی کمزوری پاؤں کی کمزوری چہرے پہ weakness ہو سکتی ہے یہ ساری علامات ہیں دماغ کی رسولی کے ساتھ اس کے علامات نظر کی کمزوری visual weakness ان کو کسی بھی direction میں وہ دیکھتے ہیں تو ان کو دنگلہ پر نظر آتا ہے اس طرح کی presentations ہوتی ہیں یا ان کو بولنے میں difficulty ہوتی ہے patients اثر آتے ہیں کہ پھر ہم proper بات نہیں کر پاتے اور جب ہم investigate کرتے ہیں تو brain tumor نکلتا ہے اب ہم آتے ہیں اس کی investigations کی طرف most common investigation جو سب سے پہلے پیشنٹ ہمارے approach کرتا ہے وہ ہم کرواتے ہیں CT scan to assess کہ آیا دماغ کا کوئی مسئلہ ہے بھی کوئی اس طرح کی رسولی ہے تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے کرواتے ہیں CT scan brain plane یا contrast اگر اس میں judge ہو جاتا ہے کہ بھئی ہاں اس میں اس طرح کی رسولی ہے جو brain میں occupy space occupy کر رہی ہے تو ہم کرواتے ہیں MRI brain contrast MRI brain contrast کروایا جاتا ہے brain کی پوری اس کی site size اور اس کو surgical approach کیسے کیا جائے گا اس کی judgment کے لئے ہم MRI کرواتے ہیں اگر اس کے ساتھ ضرورت پڑی تو ہم انجیوگرافیو بھی order کرتے ہیں پینٹ کرتا ہے کہ وہ کتنا ڈیپ ہے اور ویسے اس کے کتنے قریب ہیں تو اس کی بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے اس کے علاوہ جو most common چیزیں کی جاتی ہیں وہ ہے MRI spectroscopy MRI spectroscopy سے بھی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ either tumor malignant ہے یا benign ہے تو ہم اس کو approach کس طرح سے کریں اس میں ہمیں judgment کرنے میں بڑی آسانی محسوس ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اگر meds وغیرہ ہیں تو ہم اس کے لئے PET scan کرواتے ہیں PET CT کیا جاتا ہے تاکہ وہ body کے کس کس حصے میں موجود ہے because اس طرح کی approach جو ہے پھر surgeon کو surgical approach کرنے میں اور اس کے بعد کی management میں کافی مدد کرتی ہے اور وہ patient کے لئے بھی کافی beneficial ہوتا ہے کہ بھئی چلو اگر surgical approach ہو رہی ہے تو اس کے بعد اس کو radiation کتنا time لگے کیا کیا اس کو بعد میں ضرورت پڑھ سکتی ہے اس کی approach کے لئے اب ہم آتے ہیں اس کی surgical approach پر جو عموماً رسولیاں ہوتی ہیں جو brain میں اسپیس آپ کو پائے کرتی ہیں اس میں ہم maximum safe debulking کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ maximum tumor کو نکالا جائے بنا کسی نقصان کے بنا further damage کے کیونکہ patient ہمارے پاس آتا ہے اس وقت یا تو اس کو کوئی weakness ہوتی ہے یا اس کو fits ہوتے ہیں یا کوئی نہ کوئی علامات کے ساتھ آتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو further deteriorate نہ کیا جائے patient کو اور انہی علامات کے اندر اندر اس کی surgical approach کی جائے surgery کے بعد اکثر patient کو ضرورت پڑتی ہے radiation کی post radiation patient کو دی جاتی ہے اس میں بھی اب mashallah پاکستان کافی advance ہے especially کراچی میں ہمارے پاس gamma knife surgery موجود ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو cyber knife بھی ہے تو اس طرح سے ہم post surgical patient کو اس پر treat کر سکتے ہیں اب surgery کے بعد جب surgery ہو جاتی ہے definitely patient کو کچھ نہ کچھ deficit ہوتا ہے deficit یا تو surgery سے پہلے موجود ہوتا ہے یا due to the surgery certain complications آتی ہیں because it is a brain اور ہمیں انس کو بھی deal cutنا ہوتا ہے تو surgery کے بعد اگر کوئی تھوڑا باپیومر کا ایسا ایسا رہ گیا ہے جس کو surgeon approach نہیں کر سکا اس کی complexity کی وجہ سے تو اس میں پھر ہم شوائے لگواتے ہیں we go for radiation جو میں بتا چکا ہوں کہ دو قسم کی ہیں پاکستان میں کافی advance radiation ہیں اس کے علاوہ ہم patient کی rehabilitation کرتے ہیں اس کی job کے حوالے سے اس کے career کے حوالے سے اور آئندہ اس کو lifestyle کیسے گزارنا ہے اس پر اس کی help کی جاتی ہے تو post surgery جو ہے patient کی rehabilitation کی جاتی ہے اس حوالے سے کہ how to approach the different aspects of the life تو اس میں بھی ہمیں کافی patient کا ساتھ دینا پڑتا ہے اگر ان میں سے کوئی بھی علامات آپ محسوس کر رہے ہیں تو بالکل آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میری timing's ہیں medicare میں 5 to 8 تو اس میں آپ بالکل مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی آپ کی investigations یا جو بھی آپ کو بہتر ہوگا آپ کے لیے اس کو ہم اس طرح سے treat کریں گے thank you موسیقی